زیارت بھی کر رہے ہیں کثیر تعداد میں حضرات علماء اکرام مشاہد اقزام کی زیارت کا ہمیشہ حاصل ہو رہا ہے اینی عظیر شخصیات میں الحمدللہ ہمارے قرمیاء ایک اور علمی روحانی شخصیت جو الحمدللہ میدان سیاست میں بھی علمی میدان میں بھی اور روحانی میدان میں بھی الحمدللہ اپنی بمثال خدمات انچانکے رہی ہیں اور اس گھرانے سے اس خاندان سے مجددی خاندان سے الحمدللہ نسبتیں بھی اپنے بزرگوں سے الحمدللہ چلی آ رہی ہیں اور انہیں نسبتوں کے تحت ہر ساتھ الحمدللہ بلانا کا رشیف داتے ہیں اور آج بھی ہمارے درمیاء موضوع ہیں میل مراد کرامی قدر حضرت انگامہ مولانا ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب نقشمندی مجددی دامت مردات ملانیہ صدر جنیر اولواء پاکستان ہمارے درمیاء موجود ہیں میں آپ سے بزارش کر دوگا تشریف دائیں اور آج کی اس قرص پاک کی محفظ کی مناسبت سے اپنے بیان سے ہمیں مستقیز مدلائیں حضرت انگامہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب نقشمندی دعوت مبردات ملانا ملانا الحمدللہ الحمدللہ اللذی لمجد العالم قدیرا حجا قجوما سمیعا بسیرا والسلاة والسلام على رسوله ارسنه بالحق بشیرا ونذیرا وعلا لہی واسحابه کسیرا کسیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلن نقص عليک من ابمائن رسول ما نسبت به قوادك صدق صدق اللہ وصدق رسول نبی لمین الكتیم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین الحمدللہ رب العالمين من اللہ رسول رسول اللہ الصلاة والسلام عليک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليک یا رحمت للعالمين وعلالک وآلالک وآصحاب یا شکیم علم حمد الصلاة کی بعد زیو سجادہ آستان علیہ حجد عقا حجد آغا پی فضی ربی صاحب دام برکات عالی حجد حجد عقا پی فض رحمان صاحب دام برکات ملا دیا مقدر حشائق اعظام علماء اکرام اور حاضرین محکل الحمدللہ ہر سال ہمیں اس عرص مبارک کی محکل میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی ہے دو اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں سے منصوب ہے یہ عرص مبارک خودت السالقین خودت العارقین حضرت آغا غلام محمد مجددی رحمت اللہ تعالی اور سوفی عباد وقف عارف وقف خود وقف حضرت آغا نور مجدددی رحمت اللہ تعالی آغا عرص موارک کی تقریب ہے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوتے ہیں کئی خوائد حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں آسمان سے اللہ کی رحمت کا ندول ہوتا ہے اور یہ حدیث میں آتا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحم تو اللہ کے محبوب ولیوں کا ذکر ہے اللہ کی رحمت وں کا ندول ہو رہا ہے ہم اپنے دامن کو اللہ کی رحمت دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ جس کا قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے پیاروں کے ذکر سے دلوں کو دمانی اور سبون نصیب ہوتا ہے قرآن میں اللہ فمات آتا ہے وَكُلَّن قُصُ عَلَيْكَ مِنَ بَاقِ الرُسُلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُوَادَت اے محبوب ہم نے آپ کو جو انبیاء قرآن اور رسول اعظام کی باتیں سناتے ہیں اور احوال بتاتے ہیں کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہیں حضرت یوسف کا ذکر کر رہے ہیں کہیں حضرت یعقوب اللہ اسلام کا ذکر ہے یہ تمام انبیاء جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں قرآن اس کی وضع بیان کر رہا کہ اس ذکر سے ہم آپ کے دل کو تقویت پہنچاتے ہیں آپ کے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں اے محبوب آپ کے دل کو تسکین عطا کرتے ہیں بتا یہ چلا معلوم یہ وعیسیٰ مقدس حاضر کہ جب اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے پیاروں کے ذکر سے اسی لئے کر رہے مان نسخ میں تو بھی خوا تا کہ ہمارے دلوں کو توانیت اور سکون عطا ہو جائے انسان یہ دار المہین دنیا اس کے لاکھ میں پسا ہوتا ہے پریشانیوں میں گھرہ ہوتا ہے اب اس پریشانیوں سے نکلنے کے لیے طبیعت کو سکون دینے کے لیے کہیں کوئی شراب پینا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی آئیس جیسی خطرناک قسم کی سکر اور نشاہ اور چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح اس حصیفت سے اور پریشانیوں سے جو پریشان ہو رہے ہیں سکون مل جائے لیکن قرآن کہتا نہیں نہ آئیس کے پیاروں کا ذکر سنا کر رہا تمہارے دنوں پہ دمینا حاصل ہوتا اب ہم دیکھیں اس وقت کتنی پریشانی ہے حضرت مونا لیاخت صاحب تو صرف کرانجی کا ذکر کر رہے تھے ہمارے ملک اگر ہم حال دیکھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے گھبرا جاتا گھلٹ ہائی اب پاکستان مازاللہ یہ ختم ہونے والا ہے کیا ہوگا یہ پریشان ہو رہے ہیں سب کئی سے خبر آتی ایسا ہمارے پاک آرمی پہ حملہ ہو گیا کوئی اتنے ہمارے جوان شہید ہو گئی کئی کبھی کل خبر آئی مجھے ہمارے دو ساتھی بیٹھے سواد کے اندر سا وہ طالبان نے خمزہ کر لیا وہاں تک آگئے اچھ پریشانی کے آلم کوئی خبر دیر آئے کوئی کہہ اب یہ آئی ایم ایف انہوں نے حوالہ کر دیا ہے پاکستان ختم ہونے والا ہے معاشی طور پر ختم ہونے والا ہے اور اب یہ ہمارے جو اساسے ہیں ایٹمی اساسے ہیں بس ان پر انقری قبضہ ہونے والا ایسی ایسی خول نا خبر جب سنتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب صاحب عرص حضرت ایمیہ غلام محمد رہنہ اللہ تعالی کے حالات ہم پڑھتے ہیں واقعات پڑھتے ہیں بالخصود پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے بتایا تھا جب اس پر ہمارے ہی ادھر آتی ہے تو دل کو تمانیت حاصل ہو جاتی ہے اور دل یہ جواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اللہ کی امانت ہے محبت مصطفیٰ کا عدیہ ہے انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ قیامت تک باقی رہگ انشاءاللہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا صاحب قرص کی باتیں سنیں اگر آپ تو آپ کو بھی سکون ہو اور مجھے بھی سکون ہو بات میں نقل کرتا ہوں پاکستان بننے سے پہلے قائد عظم محمد جنہ اور جواہل محر دونوں مل کر تحریک چلا رہے تھے کہ اس بر صغیر سے نکالو انگریزوں کو اور یہاں ہماری حکومت ہونی چاہی قائد عظم محمد جنہ اور جواہل مل کر تحریک چلا رہے تھے انگریزوں کا قلعہ جب تحریک حروش پہنچی قائد عظم نے کہ ان کو تو نکال دیں گے لیکن نکال کے بعد ہمارا مل گلدہ ہوگا ہندو کا مل گلدہ ہوگا جواہل اللہ لہلوں نے کہا یہ کہ آپ نے نیا مسئلہ کڑا کر دیا ساتھ چل رہے تھے ہم اور آپ ساتھ تہلی چلا رہے تھے ہم سب مل کر ان کو نکال رہے انگریزوں کو تو مل کر حکومت بنائیں گے ساتھ مل کر چلیں گے تاہید یاد نے خرمایا نہیں دو قومی نظریہ تھا یہ آپ کو میں بتا دوں اللہ معیقبال رحمت اللہ تعالی نے قائدات ان کو بتایا اور اللہ معیقبال کو کس نے بتایا وہ حضرت امام ربانی مجدد اللہ قرآن سے محبت رکھتے عقیدت کرتے تھے مصدر پاکستان انہوں نے مقتوات شریف کا مطالعہ کیا تھا وہ قائم تھے حضرت امام ربانی نے آج سو سال پہلے یہ نظریہ تا کیا کہ یہ دو قومیں ہیں یہ دو قومیں ایک سات حکومت نہیں کریں ان کے علیدہ حکومت ہوگی سات ہم نہیں چل سکتے اس دو قومی نظریہ کو قائد آدم کو اللہ معیقبال نے امام ربانی اس نظریہ کو پہنچایا قائد آدم تک وہ قائد آدم نے اعلان کر دیا کہ نہیں ہم ساتھ نہیں چل سکتے ہندوں کے ہم حکومت اور حکومت بنائیں گے پاکستان کے نام بہت سمجھ آیا جوال لال لہنو نے قائد آدم کو قائد آدم کی سب میں نہیں آئی تو پھر اس نے پیغام نہیں بھیجا بلکہ خود آیا حضرت امیہ غلام عمد رحمت اللہ تعالی لگے خدمت جواح اللہ لہ روح جنہی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر کے دوسرے ملاحب کے ان کی دلوں کے اندر بھی عظمت تین اللہ کے ولیوں اور وہ بھی ان کے مقام سے آشنا تک ان کا مقام اور برتبہ ہے کہ یہ اہم کردار ادا کر سکتے انہوں نے آکھ حضرت امیہ غلامت صاف جار کے حضرت آپ سمال اس مسئلے کو یہ تو سمال نہیں رہا ہے قائد آدم تو مان نہیں رہا میرے بات آپ اس کو سمجھا دی جائے کہ یہ کم سے کم پاکستان کے مطالبے سے بعد آ جائے اور ہم مل کر پاکستان نہیں بلکہ ایک ہندوستان کی حکومت چلائیں گے سبحان اب ذرا سنی حضرت امیہ غلامت نے کیا جواب عطا فرمایا آپ نے جواہ اللہ نہروں کو جواب عطا فرما تم ایسی بات کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہو جس رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تو بند کر رہے اور تو مجھ سے کہہ رہا میں اس کی خلاف بات کیسے کر سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو گیا اور پھر یہی نہیں فیصلہ رب کی بارگاہ میں جب ہو جاتا ہے تو اس پر عمل درامت اللہ کی پیار نبی حضور سرب دو جان سلاصم کروا عمل کر پایا اس حسلے پر دوسرا باقیہ قائد عظم محمد علی جنا انہوں نے اپنا ایک خاص نمائندہ بھیجا تھا موسیٰ قلعہ دار ایک تھا ان کا خاص نمائندہ اور ایک محمد علی زیا کے نام سے تھا قائد عظم محمد علی کا نمائندہ انہوں نے بھیجا حضرت آپ کرم فرمائیں مجھے ہدایت بھی فرمائیں میری رہبری بھی فرمائیں میری رہنمائی فرمائیں میری مدد بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں بہت بڑا کام لے کے میں کھڑا ہوا ہوں پاکستان میں بنا رہا رہا اسلامی حکمت میں بنانا چاہتا ہوں میری آپ مدد فرمائیں وہ میری رہبری فرمائیں آپ نے قائد آدم کے تانشف کو جواب دیا فرمائیں میری طرف سے جا کر قائد آدم کو خوش خبری سنا دو کہ میرے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے آقصر بڑی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سجا ہوا ہے اور اس کے اندر قائد آدم آ رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی سعی کر دی ہے جو قائد آدم کے سر پر پگڑی رکھی اس کو سعی کیا ہے یہ اشارہ اس طرف کہ قائد آدم کیوں اللہ نے منتحب کر لیا ہے اور چن لیا ہے اور پاکستان بن کر رہے گا اور اس کا سہرہ بھی قائد آدم کے سر ہوگا اتنی بڑی بات حضرت انیاء بلحم ہندوستان اتنی بڑی مخالفت ہو رہی ہے سارا ہندوستان مخالف ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ آنے والے واقعات جو دیکھ لیا کرتے تھے جو فیصلے اللہ کے رسول کی باردام ہوتے تھے ان پر بھی ان کی نزا ہوگی اس سے یہ پتا چلا ان واقعات سے ان دو واقعات سے یہ پتا چلا کہ پاکستان اللہ اللہ کی رسول کا عطیہ ہے اور یہ توفہ ہے اور ان کی باردہ کے اندر اس کا فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ پاکستان قیامت اب باقی رہے گا اس کے اندر جو مسائب آرہے ہیں جو مسئلات آرہی کہ مسائل حل نہیں ہوں جو حکومت آتی ہے وہ اسلام کا نام لے کر تو آتی ہے لیکن آتی آنے کے بعد اسلام کے خلاف اقتامات شروع کر دیتی ہے ہمارے جو ابھی اتر گئے سابق وزیر آدم عمران خانس اتر گئے اترنے کے بعد اعلان کر دیا کہ میں امریکہ خلاف جہاد کروں گا اور امریکہ نکالوں گا ان کے نکلنے کے بعد میں ان کے پاس گئے چند ہفتوں کی بعد میں ان کے پاس گیا میں نے ان سے ملاقات کی میں نے کہا یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ امریکہ غلامی سے نکلیں گے لیکن چار سال آپ کی حکومت رہی اس میں تو آپ امریکہ غلامی کرتے رہے اب مجھے آپ بتائیے کہ کیسے آپ نکلیں امریک غلامی سے آپ کے چار طرف تقمدی کہ غلام بیٹھے ہیں امریک غلامی سے نکلنے کے لئے نظام مصطفی کس طرح آپ نافذ کریں گے اس کا لائم مل دیجئے پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی علماء آپ کے ساتھ لیکن صدق جل سے صدائی کے نہیں کہ انسان صرف باباں کو لانے کے لئے اپنے پاس اسلام کا نام لے اور اس کے بعد پھر فہمان نہیں کرے حضرت اینیہ غلام رحمت اللہ علیہ کے پاس گورن جرنل گورن محمد آیا کرتا تھا اس زمانے پر پاکستان گورن جرنل عدد کرتا احترام کرتا تا آپ کی تعظیب کرتا تھا اور بری عقیدت کرتا تھا آپ سے آپ کے خدمت میں حاضر گوا کہہ لگ حضور دعا فرمائے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام آتا ہے حضرت نے دعا کرنے کے ناراض ہی کہتا فرمائے آخران ہوں گے حضرت ناراض ہوئے اس سے ہوگئے اس پر فرما تیرے دل کے اندر نیت صحیح میں ہے تو پاکستان نے نظام نافذ نہیں کرنا چاہتا پہلے ارادہ کرو پکہ کہ پاکستان کے اندر نظام مستفر نافذ کرنا ہے اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے پھر ہم بھی دعا کریں اللہ کامیابیت عطا برمات وہ خالی کہو کہ سا دعا کریں دعا نہیں آتا ہے حدیث آنی من یہ ہمارے اقابلین کا نظریہ تھا یہ ہمارے اقابلین کے عمل تھے کہ جنہوں نے بتایا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے پاکستان میرے مصطفیٰ کی حضارت میں اس کے فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ باقی رہے گا قیام رہے گا لیکن قیام سرد و رہے گا جب کس کے اندر اسلام کا نظریہ نافذ کہہ جائے اس کے لئے ہم سب جد جہد کرنی جد انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور ناکام نہیں ہوگی یہ سمجھیں آپ کسی بڑے بڑے یہاں سکولان ناصر بیٹھے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے پاکستان میں اسلام آئے لیکن آپ جد جہد کریں تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہمارے سامنے افغانستان کی مثال موجود ہے وہاں کی مزاہدین نے جہاد کیا اور مقابلہ کیا ایک وہ وقت ہے یہی امریکہ غرور کے اندر اندر ان کو دہشت جرد کہا کرتا تھا اور وہ منظر بھی دیکھا کہ انہی جردوں آپ کو سب کو اس پاکستان نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے جد جہد کی توفیق عطا فرمائے کتنے ہمارے اکابرین تھے جو اس جد جہد کرتے میں نکل رہے اللہ شاہ رحمت اللہ حضرت غزال خاجہ قمروزی شاہ رحمت اللہ تعالی متحد ملت اللہ ملت کیسے کیسے علیاء اکرام رہے اس ملک اندر نظام مصطفیٰ کی نفاظ کی جد جہد کرتے بھی چلے گئے ہم الحمد اللہ جد جہد کر رہے اور اس وقت جد جہد کرتے رہیں جب تک پاکستان کے نظام مصطفیٰ نہیں آجاتا اللہ تعالی ان اولیاء اکرام کے صدقے میں پاکستان نظام مصطفیٰ کا بول بالا کرے ممع لینا اللہ بلاغ رہو مصطفیٰ مصطفیٰ